دیکھیں دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سامپ اور نیبلے آپس میں جانی دسمن ہوتے ہیں اور ان میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ نیبلے کی ہوتی ہے لیکن اب سوال ہے کہ ان دونوں کی لڑائی میں نیبلے کی جیت اور سامپ کی ہار کیوں ہوتی ہے دیکھیں سامپ ایک جہریلا جانبر ہے جو کہ ہاتھی جیسے بسال جانبر کو اپنے جہر سے آسانی سے مار سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ نیبلے کو نہیں مار پاتا کیونکہ سامپ اپنی جان بچانے کے لیے نیبلے پر اٹیک اور وہیں نیبلہ سامپ کو جان سے مارنے کے لیے سامپ پر حملہ کرتا ہے اس سے تو سامپ پتہ لگتا ہے کہ نیبلہ تو بلکل جیتنے کی فراک میں ہوتا ہے اور دوسری طرف نیبلے کو سامپ سے بچاتی ہے اس کی فورتی اور اس کے سریر پر اگے اس کے گھنے اور سکتبار جو کہ سامپ کی جہر کو سریر کے اندر نہیں جانے دیتے اسی کارن نیبلہ سامپ کو مار کر جیت حاصل کر لیتا ہے کیا آپ نے نیبلے اور سامپ کی لڑائی دیکھئی ہے جو بتائیے گا اور بیڈی تھوڑی سی انفرمیٹی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب بجو کریے گا